دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں ہم فاعل کی تعریف پڑ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ فاعل اس اسم کا نام ہے جس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد ہو اور وہ فیل یا شبہ فیل اس اسم پر مقدم ہو اور وہ فیل یا شبہ فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو بھئی تو یہ فاعل ہے اور پھر کل میں نے آپ کو ترقیب بتلائی تھی کہ اس تعریف کے اندر جو علاجیہتی قیامی ہی بھی آیا یہ اس کو صاحب جامی نے مفعول مطلق بنایا باعتبار موصوف محضوف کے یعنی یہ صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے وہ مفعول مطلق ہے اور وہ محضوف ہے تو اس کو براہ راست اسنادن کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اس کو اسنادن کی صفت بنایا اے اسنادن واقعاً علاجیہتی قیامی ہی بھی وجہ اس کی یہ کہ جار مجرور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اگر علاجیہتی قیامی ہی کو واقعاً کے بجائے براہ راست اسنادن سے جوڑ دیا جائے تو وہ اسنادن اس کی اندر عامل بن جائے گا حالانکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب مفعول مطلق کا فیل موجود ہو تو پھر فیل عمل کرتا ہے مفعول مطلق عمل نہیں کرتا تو اگر جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں پھر تو یہ عامل بن جائے گا اپنے فیل کی موجودگی میں حالانکہ اپنے فیل کی موجودگی میں مفعول مطلق عمل نہیں کرتا اسی لئے صاحب جامی نے اس علاجیہتی قیامی ہی بھی کو اسنادن سے نہیں جوڑا بلکہ واقعاً سے جوڑ کر اس کو اسنادن کی صفت بنایا تو یہ مفعول مطلق ہے بے اعتبار موصوف محضوف کے یعنی اس کا جو موصوف ہے جو محضوف ہے وہ ہے مفعول مطلق بھئی اور اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اصل فاعل کے اندر یہ ہے کہ وہ فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو یعنی فیل کے فوراً بعد فاعل کو آنا چاہیے یہ اصل ہے یعنی یہ مناسب ہے یہ مناسب ہے تو فیل کے اور جو معمولات ہیں ان کو مؤخر ہونا چاہیے اور فاعل کو مقدم ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ فیل جو ہے فاعل کا شدید محتاج ہے اور حتی کہ یہ فاعل فیل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے چنانچہ اسی لیے زارابتہ زارابتی زارابتو اس کے اندر دیکھو یہ تاز امیر زارابہ کے ساتھ جڑی ہے اور چونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل فیل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے تو یہ ایک ہی کلمے کے حکم میں ہوا اور جب ایک ہی کلمے کے حکم میں ہوا تو ایک کلمے میں تو چار حرکتیں جو ہیں مسلسل آ جائیں یہ بے انتہا سقل پیدا کرتی ہیں اسی لیے زارابتہ اس کے اندر دیکھو یہ با کو ساکن کر دیا گیا اگر یہ کلمے کے جز کی طرح نہ ہوتا تو پھر اس کو ساکن نہ کیا جاتا بھئی جیسے زارابہ کا آپ دیکھو زارابہ کے ساتھ کاف ضمیر مفعول کی جوڑی ہے اور پہلے کیا جوڑی تھی زارابتہ تا ضمیر فاعل والی جوڑی تھی جب فاعل والی ضمیر جوڑی تھی تو وہ جز کی طرح تھی اس لیے زارابتہ کی با کو کیا کر دیا ساکن کیونکہ چار مسلسل حرکتیں سقیل ہیں اور زارابہ کا اس کے اندر یہ جو کاف ضمیر جوڑی ہے یہ مفعول کی جوڑی ہے اور مفعول تو فضلہ ہے فیل تو اس کا محتاج نہیں اس کے بغیر بھی فائل کے ساتھ مل کر کلام پورا کر دیتا ہے تو لہذا اس لیے زارابہ کا اس کے اندر جو با ہے اس کو ساکن نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مفعول جو ہے یہ جوزے کلمہ کی طرح نہیں بات سمجھ میں آگئی چنانچہ کہتے ہیں چونکہ اصل یہ ہے کہ فاعل کو فیل کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے جوڑا ہوا ہونا چاہیے اس لیے یہ ترکیب تو جائز ہے زارابہ غلامہ زیدن اور یہ ترکیب ممتنع ہے جائز نہیں ہے زارابہ غلامہ زیدن بھئے پہلی ترکیب کیا زارابہ غلامہ زیدن یہ ترکیب جائز ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر غلامہ کی حاز امیر زید کو راجے اور حاز امیر پہلے ہے اور زید لفظوں کے اندر مؤخر ہے لیکن وہ فاعل ہے بھئی اور فاعل کا رتبہ کیا ہوتا ہے فیل کے فوراں بعد ہوتا ہے تو زید لفظوں کے اعتبار تو غلامہو سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ اس پر مقدم ہے تو یہ زمیر غلامہو کی حاز امیر زید کی طرف لوٹی جو لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے اور یہ جائز ہے ازمار قبل الزکر صرف لفظاں ہو رتبتاں نہ ہو تو یہ جائز اور اگر لفظاں بھی ازمار قبل الزکر ہو اور رتبتاں بھی ازمار قبل الزکر ہو تو پھر وہ جائز نہیں جیسے اگلی مثال میں ہے زاربہ غلامہو زیدن اب یہ غلامہو یہ ہے فاعل اور اس کی حاز امیر لوٹ رہی ہے زید کو اور زید مؤخر ہے اور وہ مفعول ہے تو زید لفظوں میں بھی حاز امیر سے مؤخر اور رتبے میں بھی مؤخر ہے کیونکہ وہ مفعول ہے اور مفعول کا درجہ فائل کے بعد ہوتا ہے تو یہ ازمار قبل الزکر لفظاں بھی ہوا اور رتبتاں بھی ہوا اور یہ جائز نہیں اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ تو جمہور نحویوں کی رائے ہے کہ ازمار قبل الزکر لفظاں اور رتبتاں جائز نہیں ہے لیکن امام اخفش اور امام ابن جنی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ازمار قبل الزکر لفظاں اور رتبتاں جائز ہے جائز ہے بات سمجھ میں آگئے جائز ہے کیونکہ فائل اور مفعول دونوں کا فعل کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے فائل نہیں تب بھی فعل نہیں ہو سکتا مفعول نہیں تب بھی فعل نہیں ہو سکتا زربہ زیدن عمرن ضرب کے لئے ضرب لگانے والا بھی چاہیے اور اس کے لئے کوئی مضروب بھی چاہیے تو فائل اور مفعول دونوں کا فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لہٰذا دونوں کے اندر ازمار قبل الزکر جائز ہے چنانچہ وہ دلیل کے طور پر انہوں نے نابغہ زبیانی کا شعر ذکر کیا کہ جزا ربہ عنی عدی ابن حاتم جزا الکلا بالعاویات وقد فعل کہ جزا دے بدلا دے ربہ اے رب عدی ابن حاتم تو یہ ربہ کی حاضر امیر عدی ابن حاتم کو راجے ہے اور عدی ابن حاتم وہ تو آگے آ رہا ہے اور مفعول ہے تو وہ لفظوں میں بھی مواخر اور رتبے میں بھی مواخر لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک فصیح و بلیغ شاعر یہ ربہ کی حاضر امیر عدی ابن حاتم کو لٹا رہا ہے معلوم ہوا ازمار قبل الزکر لفظاً اور رتبتاً یہ فاعل اور مفعول دونوں میں جائز ہے لیکن پھر اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ جمہور اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے پہلا جواب تسلیمی دیا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے ربوہو کی حاضر امیر عدی ابن حاتم کو راجے ہے اور وہ لفظاً بھی مواخر اور رتبتاً بھی مواخر لیکن یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے اور ہماری بات چل رہی ہے عام کلام کے اندر اور عام کلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے بھئی اور دوسرا جواب یہ دیا تھا دوسرا جواب انکاری تھا کہ ہمیں آپ کا یہ دعوہ ہی تسلیم نہیں ہے کہ ربوہو کی حاضر امیر جو ہے وہ عدی ابن حاتم کو راجے ہے بلکہ یہ ربوہو کی حاضر امیر ماقبل میں جو فیل جزا آیا اس کے مستر کو راجے ہے اور فیل کے زمن میں مستر بھی ہوتا ہے تو جب فیل کا ذکر آ گیا تو زمنن مستر کا بھی ذکر آ گیا تو یہ ربوہو کی حاضر امیر اس جزا ان کو راجے ہے وہ جو مستر پیچھے آیا تو معنی کیا ہو گیا جزا ربوہو اے جزا رب الجزائی بدلے والا رب جو ہے بدلہ دینے والا رب جو ہے وہ بدلہ دے عنی میری طرف سے عدی ابن حاتم کو اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَنْ تَفَلْ اِعْرَابُ الدَّالُ عَلَا فَاعِلِيَّتِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُولِيَّتِ بِالْمَفْعُولِ بِالْوَزْعِ لَفْظًا فِيهِمَا بھئیس گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فیل کے فوراں بعد آنا چاہیے اور فیل کے جو باقی معمولات ہیں ان کو فاعل سے مؤخر ہونا چاہیے اب آگے صاحبِ کافیہ کچھ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے ابھی تک تو کیا ذکر ہوا تھا کہ فاعل کو مقدم کرنا مناسب ہے اب کچھ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر اور پھر آگے کچھ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے تو چار جگہیں وہ ذکر کریں گے جہاں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب اور چار جگہیں وہ ذکر کریں گے جہاں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے بھئی دیکھئے پہلے متن متن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِذَنْ تَفَلْ اِعْرَابُ لَفْزًا فِيهِمَا اور جب اعرابِ لفظی جو ہے وہ منتفی ہو جائے فیہِمَا فاعل اور مفعول میں یعنی اعرابِ لفظی منتفی ہو جائے لفظی اعرابا نہ ہو جس سے پتا چلے کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے وَالْقَرِينَتُو وَالْقَرِينَتُو اس کا عطف ہے الْعراب پر اور جب قرینہ بھی منتفی ہو جائے ایک صورت دیکھو کئی صورتیں ذکر کریں گے ادھر دیکھئے تین چار صورتیں ذکر کریں گے کہ اگر یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے پھر آخر میں سب کی اکٹھی ایک ہی جزا ذکر کریں گے کہ دیکھو آگے آ رہا ہے سات آٹھ سطروں بعد جامی کے اندر مطن ہے وَجَبَ تَقْدِيمُهُ ان تمام صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے چار صورتیں ذکر کریں گے اور ان چاروں صورتوں کی جزا اکٹھی ایک ہی آخر میں ذکر کر دیں گے تو پہلی کیا وجہ ذکر کی وَإِذَنْ تَفَلْ اِعْرَابُ لَفْزًا فِيهِمَا اور جب لفظی اعراب منتفی ہو جائے فِيهِمَا ان دونوں میں یعنی فاعل اور مفعول میں وَالْقَرِينَةُ اور قَرِينَةُ بھی منتفی ہو جائے تو پھر اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی اس کو پہلے سمجھ لو بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی جو ہے اس کے اندر اعراب محلاً آتا ہے اور معرب جو ہے اس کے اندر اعراب کبھی لفظاً آتا ہے اور کبھی تقدیراً اعراب اللفظی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اعراب پر باقاعدہ تلفز کرتے ہیں تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زارابہ زیدن عمران زارابہ زیدن عمران جی اب مجھے ترجمہ بتائیے اس کا کیا ترجمہ ہوا شابش زید نے عمر کو مارا آپ کو کیسے پتا چلا پٹائی کرنے والا زید ہے زیدن کے رفع نے آپ کو بتلایا کہ زید کیا ہے فاعل اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ عمر پر ضرب واقع ہوئی ہے ہاں عمر پر جو نصب آیا اس نصب نے بتایا زارابہ زیدن عمران دیکھو زیدن ہے مرفوع معلوم ہوا زید ہے فاعل یہ ہے ضرب لگانے والا اور عمران ہے منصوب معلوم ہوا عمر پر ضرب واقع ہوئی ہے تو یہ جو اعراب ہے یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کونسا لفظ فاعل ہے اور کونسا لفظ مفعول ہے لیکن تب جب یہ اعراب لفظوں میں ہو آپ اس پر باقاعدہ تلفز کر رہے ہوں لیکن کبھی کبھار اعراب تقدیراً ہوتا ہے لفظوں میں نہیں ہوتا پھر ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول مثلاً ضرب موسی عیسی دیکھو اب موسی یہ بھی اسم مقصور ہے اس پر بھی اعراب تقدیراً آتا ہے اور عیسی یہ بھی اسم مقصور ہے اس پر بھی اعراب تقدیراً آتا ہے ضرب موسی عیسی کچھ پتا چلا آپ کو کون فاعل ہے یا کون مفعول نہیں کیونکہ فاعل اور مفعول کا پتہ اعراب سے چلنا تھا اور اعراب لفظی دونوں میں منتفی ہے نہ فاعل پر اعراب لفظی آ رہا ہے اور نہ مفعول پر اعراب لفظی ہے اب کچھ پتہ نہیں کون فاعل ہے اور کون مفعول تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ کافیہ کہ جب لفظی اعراب منتفی ہو جائے یعنی فاعل اور مفعول دونوں میں سے کسی پر بھی اعراب لفظی نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو یعنی کوئی اور ایسی چیز بھی نہ ہو جو ہمیں یہ بتلائے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے یہ مقدم ہونا ہمیں بتلائے گا کہ یہ فاعل ہے زاربہ موسیٰ عیسیٰ اب دیکھو موسیٰ اور عیسیٰ دونوں پر اعراب لفظی منتفی ہے دونوں پر اعراب تقدیری ہے تو اب جو مقدم ہے اس کو کیا بنائیں گے فاعل اور جو مؤخر ہے اس کو مفعود تو زاربہ موسیٰ عیسیٰ کیا معنی کس نے پٹائی کی موسیٰ نے اور کس کی کی عیسیٰ کی یہ آپ کو کس طرح پتا چلا یہ جو موسیٰ کا مقدم ہونا تھا اس نے ہمیں بتلایا کہ یہ ہے فاعل تو اعراب لفظی جب منتفی ہو جائے فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے توجہ ہے جی اب یہ کچھ مثالیں ذرا آپ نے سامنے لکھئے بھئی جلدی جلدی زاربہ زیدن عمران زاربہ زیدن عمران جی مجھے بتائیے فاعل کون زید کس طرح پتا چلا آپ کو زید پر جو رفع آیا لفظن اس نے ہمیں بتایا اور عمر کیا ہے مفعول عمر پر جو نصب لفظن آیا اس نے ہمیں بتایا کہ عمر مفعول ہے تو اس میں دیکھو دونوں کے اندر اعراب لفظی ہے فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی اس سے ہمیں دونوں کی پہچان ہو گئی اور کبھی دونوں کے اندر اعراب منتفی ہوگا جیسے لکھو بھئی زاربہ موسی عیسی زاربہ موسی عیسی دیکھو موسی پر بھی اعراب تقدیری عیسی پر بھی اعراب تقدیری تو آپ کچھ پتا نہیں چل رہا کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے تو اس صورت میں میں نے بتایا صاحبِ کافیہ کیا فرماتے ہیں فاعل کو مقدم کرنا واجب معلوم ہوا یہ موسی جو ہے جو مقدم ہے یہ ہے فاعل اور جو عیسی مؤخر ہے وہ کیا ہے مفعول دیکھو اس میں دونوں میں اعراب لفظی منتفی ہے اعراب تقدیری تو ہے لیکن اعراب لفظی منتفی ہے یعنی لفظوں میں نہ رفاہ ہے نہ نصب نہ جر تیسری مثال لکھئے بھئی زارابہ موسی زیدن زارابہ موسی زیدن جی اب مجھے بتائیے اب مجھے بتائیے کہ کس نے کس کی پٹائی کی شابش زید نے موسی کی پٹائی کی آپ کو کس طرح پتا چلا زید کے اوپر رفاہ یہ جو زید پر رفاہ آیا اس نے بتلا دیا کہ یہ فاعل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو دوسرا اسم ہوگا وہ کیا ہوگا مفعول ہوگا تو یہاں دیکھو ایک پر بھی اعراب آ جائے تو ہمیں فاعل یا مفعول کا پتا چل جاتا ہے ایک اور مثال لکھئے زارابہ موسی زیدن دیکھو اب اس میں صرف ایک پر اعراب لفظی ہے ایک پر اعراب تقدیری ہے اب مجھے بتائیے کس نے کس کی پٹائی کی ہاں موسیٰ نے زید کی پٹائی کی آپ کو کس طرح پتا چلا زید کے اوپر جو نصب آیا اس نصب نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ مفعول ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر لفظ موسیٰ کیا ہے فاعل ہے تو ایک کے اندر بھی اعراب لفظی آ جائے تو ہمیں فاعل یا مفعول کا پتا چل جاتا ہے اور جب پتا چل رہا ہو پھر آپ جس کو مرضی مقدم کریں آپ چاہے فاعل کو مقدم کریں آپ چاہے مفعول کو یہ پہلی مثال میں نے کیا لکھوائی زارابہ موسیٰ زیدن زارابہ موسیٰ زیدن اس میں زیدن کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے تو آپ اس کو چاہے مقدم کریں چاہے مؤخر کریں زارابہ زیدن موسیٰ کہہ دیں یا زارابہ موسیٰ زیدن کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری مثال کیا لکھوائی زارابہ موسیٰ زیدن یہ زیدن کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے تو چاہے آپ اس کو مقدم کریں چاہے مؤخر کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ نصب بتلا دے گا آپ چاہیں یوں کہیں جیسے ابھی ہے زربہ موسی زیدن اور آپ چاہیں یوں کہیں زربہ زیدن موسی موسی کو مؤخر کر دیں پھر بھی فائل کا بھی پتہ چل رہا ہے اور مفہول کا بھی پتہ چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کبھی کبھار اس طرح اعراب جو ہے اس کے ذریعے فائل اور مفہول کا پتہ چلتا ہے چاہے اعراب دونوں پر ہو چاہے دونوں میں سے ایک پر ہو اور کبھی کوئی قرینہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے مثلا 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 لکھے آگے بھئی زارابت زارابت موسی حبلہ 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 میں بھی لام کے ساتھ یا ہے اور اوپر کھڑی زبر لکھیں زارابت موسی حبلہ یاد رکھو حبلہ کا معنی ہے حاملہ عورت بھئی وہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہو اس کو حبلہ کہتے ہیں اب دیکھو یہاں زارابت موسی حبلہ موسی پر بھی اعراب تقدیری کیونکہ اس میں مقصور ہے حبلہ پر بھی اعراب تقدیری کیونکہ اس میں مقصور ہے لیکن ایک قرینہ موجود ہے وہ قرینہ ہمیں بتلا رہا ہے اعراب تو نہیں بتلا رہا لیکن ایک قرینہ ہمیں بتلا رہا ہے کون فائل ہے اور کون مفعول اور وہ قرینہ کیا ہے شاہ باش یہ زارابت کی تا بتلا رہی ہے کہ یہ تا تانیس کی علامت ہے فیل کے اندر اور یہ تا بتلاتی ہے کہ اس فیل کا اسناد کسی مؤنس ذات کی طرف ہے اس فیل کو کرنے والی کوئی مؤنس ذات ہے اور موسیٰ اور حبلہ ان میں سے مؤنس کیا ہے ان میں سے مؤنس کون ہے حبلہ حبلہ کے آخر میں جو علف ہے وہ علف تانیس ہے تو حبلہ مؤنس ہے تو زارابت کی تا بتلا رہی ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہے حبلہ کی طرف معلوم ہوا پٹائی کرنے والی کون حبلہ اور پٹائی کس پر واقع ہوئی موسیٰ پر تو یہاں دیکھو اعراب نے ہمیں نہیں بتایا کہ فاعل اور مفہول کون ہیں البتہ ایک قرینہ موجود تھا اس قرینے نے ہمیں بتلا دیا کون فاعل ہے اور کون مفہول یاد رکھو قرینہ کہتے ہیں وہ چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے یعنی یوں کو وہ چیز جس سے مطلوب کا پتہ چل جائے اس کو قرینہ کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا ہے زارابت موسیٰ حبلہ توجہ ہے تو میرا مقصود کیا ہے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ حبلہ نے موسیٰ کی پٹائی کی ہے یا موسیٰ نے حبلہ کی پٹائی کی ہے حبلہ نے موسیٰ کی پٹائی کی ہے میرا یہ مطلوب ہے اور میرے اس مطلوب پہ کس چیز نے دلالت کی ہے زارابت کی تانے اور حبلہ کے آخر میں جو علفے مقصورہ ہے تانیس والا بات سمجھ میں آگئی تو اس نے دلالت کی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں قرینہ ایراب نے بتایا آپ کو فائل اور مفہول کے بارے میں یا قرینے نے قرینے نے بھئی قرینہ کسے کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو مطلوب کی طرف کیا کر دے اشارہ کر دے میرا مطلوب کیا تھا میرا مقصد کیا ہے میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ بٹائی کس نے کی ہے حبلہ نے کی ہے یہ آپ کو کس سے پتا چلا اس میرے مقصود پر کس نے دلالت کی زارابت کی تانے دلالت کی تو جو چیز بھی مطلوب اور مقصود پر دلالت کر دے اس کو کہتے ہیں قرینہ کیا کہتے ہیں جس سے مطلوب کا پتا چل جائے اور یاد رکھو پھر یہ قرینہ دو قسم پر ہوتا ہے کبھی قرینہ لفظیہ ہوتا ہے اور کبھی قرینہ معنویہ ہوتا ہے کبھی قرینہ قرینہ لفظیہ کے لفظ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے پتا چل جائے جیسے اس جملے میں تھا زارابت موسیٰ حبلہ اس میں کیا قرینہ تھا زارابت کی جو تا تھی اس نے ہمیں بتایا کہ حبلہ فاعل ہے تو یہ اس کو کہیں گے قرینہ لفظیہ قرینہ قرینہ لفظیہ یعنی لفظ میں آپ کو جو مطلوب تھا اس کی طرف رہنمائی کی اس کے بارے میں آپ کو بتایا اور کبھی جو قرینہ ہوتا ہے وہ غیر لفظ ہوتا ہے جیسے مثلا آگے لکھئے بھئی اکالا اکالا الکمسرا علف لام کاف چھوٹا ہے میم اور سا ہے تین نقطے اوپر ہوں سا بھئی علف باتا سا سا پھر را اور پھر آگے یا ہے اور یا کے اوپر کھڑی زبر لکھیں یہ آپ کی کتاب میں بھی ہے کتاب میں بھی اگر آپ دیکھ لیں چوتھی سطر میں آ رہا ہے اکالا الکمسرا یحیہ اکالا الکمسرا یحیہ یاد رکھو کمسرا امرود یا ناشپاتی کو کہتے ہیں عربی زبان میں کمسرا کسے کہتے ہیں امرود یا ناشپاتی آپ دیکھئے بھئی میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ بولا اکالا کمسرا یحیہ کیا ترجمہ یحیہ نے امرود کو کھایا دیکھو معلوم ہوا کہ الکمسرا یہ کیا بن رہا ہے مفعول ہے اور یحیہ کیا ہے فاعل ہے دیکھو یہاں کسی لفظ نے نہیں آپ کو بتایا کہ کیا فاعل ہے اور کیا مفعول ہے بلکہ معنی نے آپ کو بتلا دیا کس نے یعنی یوں کہ عقل نے آپ کو بتلا دیا کہ یحیہ نے امرود کھایا ہے کیونکہ یحیہ امرود کو کھا سکتا ہے لیکن امرود تو یحیہ کو نہیں کھا سکتا بھئی تو یہاں قرینہ لفظی نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ معنویہ معنی نے ہمیں بتلا دیا یا اسی کو قرینہ عقلیہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں عقل نے بتلا دیا تو قرینہ دو قسم پر ہے کبھی قرینہ لفظیہ ہوتا ہے اور کبھی قرینہ معنویہ ہوتا ہے تو دیکھو کبھی کبار اعراب ایک پر ہو اور کبھی کبار کوئی قرینہ ہمیں بتلا دیتا ہے کون فاعل ہے اور کون مفہول اور وہ قرینہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی معنی کے اندر ہوتا ہے تو جب ادھر دیکھئے جب اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور جب قرینہ بھی منتفی ہو جیسے زارابہ موسیٰ عیسیٰ اس میں اعراب بھی منتفی ہے موسیٰ اور عیسیٰ دونوں میں سے کسی پر اعراب لفظی نہیں ہے اور قرینہ بھی منتفی ہے کوئی قرینہ بھی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتلا رہا ہو کون فاعل ہے اور کون مفہول تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے زارابہ موسیٰ عیسیٰ معلوم ہوا کس نے پٹائی کی ہے موسیٰ نے اور کس کی کی ہے عیسیٰ آپ کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ فاعل ہے اس کے مقدم ہونے نے ہمیں بتلایا کیونکہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں تو اس صورت میں یہ پہلی صورت ہے کہ جب اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تو پھر اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اسی سے ہم فاعل کو پہچانیں گے دیکھئے بھئی مطن مطن کہتے ہیں وَإِذَنْ تَفَلْ اعرابُ لَفْظًا فِيهِمَا وَالْقَرِينَةُ اور جب اعراب لفظی منتفی ہو جائے فِيهِمَا فاعل اور مفہول دونوں میں وَالْقَرِينَةُ اور قرینہ بھی کیا ہو جائے منتفی ہو جائے یہ پہلی صورت جزا آخر میں آئے گی تین چار پانچ سطروں کے بعد ہے مطن میں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے یہ پہلی صورت تھی اب دوسری صورت ہے مطن میں اَوْقَانَ اَوْقَانَ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا یا وَوْفَاعِل زَمِيرِ مُتَّسِلْ وَوْفَاعِل کیا ہو زَمِيرِ مُتَّسِلْ ہو ادھر دیکھئے جب فاعل زَمِيرِ مُتَّسِلْ ہو تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے مثلا دیکھئے بھئی لکھیے اپنے سامنے جملہ زَرَبَا زَيْدُنْ عَمْرَن جلدی جلدی لکھیے بھئی زَرَبَا زَيْدُنْ عَمْرَن دیکھو زَرَبَا فیل ہے زَيْدُنْ مَرْفُول لفظاً اس کا فاعل اور عمرن کیا ہے مفعول ہے اب دیکھو دونوں میں سے ایک بھی ضمیر نہیں ہے دونوں اس میں ظاہر ہیں تو آپ جس کو مرضی مقدم کر دیں اس سے کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل تو یہ ہے فیل کے بعد فاعل آنا چاہیے لیکن واجب تو نہیں ہے تو زَرَبَا زَيْدُنْ عَمْرَن چاہے آپ یوں کہہ دیں اور چاہے آپ کیا کہہ دیں زَرَبَا عَمْرَنْ زَيْدُنْ یہ دونوں پر جو اعراب آ رہا ہے اسی سے پتا چل جائے گا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول لیکن اگر فاعل زَمیرِ مُتَصِلْ ہو مثلا زَرَبَا زَيْدُنْ زَيْدُنْ کے بجائے میں زَمیرِ مُتَصِلْ کو فاعل بناتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں زَرَبَتُ زَرَبَتُ عَمْرَنْ زَرَبْتُ عَمْرَنْ دیکھو اب زَرَبْتُ عَمْرَنْ کے اندر یہ فاعل کیا ہے تاد جو ہے زمیرِ مُتَصِلْ ہے اور یہ عمرن کیا ہے مفعول تو فاعل جب ضمیر متصل ہو جب ضمیر متصل ہو تو پھر اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب ہے اس کو لیکن شرط ایک شرط ہے اس کے اندر کہ یہ جو مفعول ہے وہ فعل سے مؤخر ہونا چاہیے مفعول دیکھو جملہ میں نے کیا لکھوایا زربتو عمران زربتو عمران یہ عمران کیا ہے زربتو سے مؤخر ہے یا نہیں بھئی فاعل تو کبھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن مفعول فعل پر مقدم ہو سکتا ہے لہذا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عمران زربتو عمران اب مجھے بتائیے زربتو فاعل کیا تاز امیر متصل ہے لیکن پھر بھی عمران کیا ہے اس پر مقدم ہے اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں وہ جگہیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تو فاعل جب زمیر متصل ہو تو اس کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن ایک شرط کا اضافہ اس میں کر دینا کہ مفعول فعل سے مؤخر ہونا چاہیے اور یہ جو عمران زربتو ہے اس کے اندر تو عمران کو آپ نے کیا کر دیا مثال پر نظر رکھو عمران زربتو اس میں تو عمران کو کیا کر دیا زربتو پر مقدم کر دیا تو یہ شرط صاحب جامی لگائیں گے بھئی بات کیا چاہ رہی ہے فاعل جب زمین متصل ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مفعول فعل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے تو اس عمران کو فعل سے مؤخر کر دو اب کیا بن جائے گا زربتو عمران اب جب دیکھو اب فاعل زمین متصل ہے اور مفعول فعل پر مقدم نہیں تو اب فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اس زربتو کی تا کو عمران پر مقدم کرنا واجب ہے وجہ یہ کہ اگر اس تا کو اس تا کو عمران پر آپ مقدم نہیں کریں گے تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس تا کو عمران کے بعد لے کر جائیں گے کس کے بعد عمران کے بعد اور یہ تو تا تو ہے زمین متصل زمین متصل کا کیا معنی یہ ساتھ جوڑی ہوئی ہے اب جب اس کو آپ عمران کے بعد لے جائیں گے تو اب یہ زمین متصل رہے گی یا منفصل بن جائے گی یہ تو منفصل بن جائے گی یہ تا زمین کونسی ہے متقلم کی تو پھر یہ اسی طرح تا نہیں رہے گی متقلم کی زمین منفصل یہاں لے آو اور وہ کیا ہے آنا زارابہ زارابہ عمران آنا زارابتو کی تا زمین کبھی کیا معنی تھا متقلم اور آنا کبھی کیا معنی متقلم لیکن فرق کیا ہے تا ہے زمین متصل جب یہ کسی فیل سے جڑتی ہے تو اس شکل میں آتی ہے اور جب یہ چیزوں سے الگ ہوتی ہے تو آنا کی صورت میں آتی ہے تو جب یہ تا متصل تھی تو یہ تا کی صورت تھی اور جب آپ اس کو عمران سے مؤخر لے گئے اب صورت کیا بن گئی آنا والی بن گئی کیا بن گئی ہے وہی متقلم کی زمین تا زمین کا معنی بھی میں متقلم اور آنا کا معنی بھی میں متقلم تو آپ دیکھئے دوسری بات ادھر دیکھئے کیا بات چل رہی تھی جب فاعل زمین متصل ہو اور مفعول فیل سے مؤخر ہو شرط یہ لہے نا اس شرط کا بھی اضافہ کر دو جب فاعل کیا ہو زمین متصل اور مفعول کیا ہو فیل سے مؤخر ہو تو پھر فاعل کو یعنی اس زمین متصل کو مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر تو اس عمران پر اس تا کو مقدم کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ اگر آپ مؤخر کریں گے پھر تو یہ زمین متصل رہے گی نہیں بلکہ کیا بن جائے گی یہ تو منفصل بن جائے گی اور ہم تو متصل کی بات کر رہے ہیں معلوم ہوا دوسری جگہ جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے کون سی ہے جہاں فاعل ضمین متصل ہو اور شرط یہ ہے کہ مفعول فیل سے مؤخر ہو تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب اگر وہ اس کو مقدم آپ نہیں کریں گے پھر تو متصل نہ رہے گا کیا بن جائے گا منفصل بن جائے گا تو دو جگہیں ذکر ہو گئیں پہلی جگہ کیا کہ جب فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب لفظی بھی منتفی ہو جائے اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے مفعول پر کس پر مفعول پر اور اسی طرح فاعل جب ضمین متصل ہو تو اس کو بھی جب فاعل ضمین متصل ہو تو اس کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کہ وہ مفعول فیل سے مؤخر ہونا چاہیے اس پر مقدم نہیں ہونا چاہیے یہ دو جگہ ہو گئیں تیسری جگہ دیکھئے بھئی ذرا متن متن کہتے ہیں اوکانا مزمران متصلان یا وہ فاعل جو ہے وہ ضمین متصل ہو جزا وہی ہے سب کی واجبا تقدیموہو تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تیسری صورت آگئی او وقع مفعول بعد اللہ یا وہ مفعول جو ہے اللہ کے بعد واقع ہو وہ فاعل کا جو مفعول ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی اس کو سمجھ لیں یہ حسر کی بات آگئی حسر قسر اور تخصیص حسر تخصیص میں دو سواد ہیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے حسر قسر اور تخصیص کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا یا یوں کو ادھر دیکھ دیکھ تخصیص کہتے ہیں کہ ایک چیز اس بات کیا جا رہا ہو تو دوسری چیز کی نفی کی جا رہی ہو اس کو کہتے ہیں تخصیص مثلا آپ کا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں مازاربہ اللہ زیدن مازاربہ اللہ زیدن کہ پٹائی نہیں کی مگر زید نے تو دیکھو میں نے اس پٹائی کو بند کر دیا میں نے اس پٹائی کو بند کر دیا زید کے اندر کہ صرف زید نے پٹائی کی ہے معلوم ہوا عمر نے پٹائی نہیں کی آپ کا کیا خیال تھا کہ زید اور عمر دونوں نے پٹائی کی ہے میں نے کیا کہا مازارب اللہ زید نہیں پٹائی کی مگر کس نے زید نے معلوم ہوا میں نے پٹائی کی تخصیص کر دی زید کے ساتھ کہ پٹائی زید ہی کے ساتھ خاص ہے اسی نے یہ پٹائی کی ہے تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے کیا ہو نفی ہو توجہ ہے مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی ہو میں نے کس کے لیے اس بات کیا زید کے زید نے پٹائی کی ہے تو غیر مذکور معلوم ہوا عمر جو ہے اس نے پٹائی نہیں کی تو تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لیے اس بات تھا کہ پٹائی زید نے بھی کی ہے اور پٹائی عمر نے بھی کی ہے لیکن میں نے پٹائی کو خاص کر دیا کس کے ساتھ زید کے ساتھ معلوم ہوا صرف زید نے پٹائی کی ہے عمر نے پٹائی نہیں کی اس کو کہتے ہیں تخصیص اسی کو کہتے ہیں حصر اور اسی کو کہتے ہیں قصر بھئی میں نے پٹائی کا حصر کر دیا کس میں زید میں یا یوں کہیں کہ میں نے پٹائی کی تخصیص کر دی کس کے ساتھ زید کے ساتھ اب یاد رکھو اس کلام کے موقع مختلف ہوتے ہیں کبھی آپ ایک چیز کو بند کرنا چاہیں گے کبھی آپ دوسری چیز کو انہوں کے موقع اور محل الگ ہیں مثلا دیکھو آپ کا یہ خیال ہے کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے توجہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نہیں زید نے صرف عمر کی پٹائی کی ہے آپ کا کیا خیال ہے مخاطب کا کیا خیال ہے کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نہیں زید نے صرف کس کی پٹائی کی ہے عمر کی تو میں آپ سے کہوں گا مازار بازائد اللہ مازار بازائد نہیں کی زید نے پٹائی مگر کس کی عمر کی مانوہ زید نے صرف عمر کی پٹائی کی ہے بکر کی پٹائی نہیں کی تو دیکھو میں نے زید کی زاربیت کو بند کر دیا کس کے اندر عمر کے اندر زید کی زاربیت عمر میں بند ہے زید صرف عمر کے لیے زارب ہے کسی اور کے لیے زارب نہیں یا یوں کہیں میں نے زید کی زاربیت کی زید کے زارب ہونے کی میں نے تخصیص کر دی کس کے ساتھ عمر کے ساتھ آپ کا کیا خیال تھا کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے یعنی معلوم ہوا زید کی زاربیت عمر کے لیے بھی ہے اور زید کا زارب ہونا بکر کے لیے زید کا زارب ہونا عمر کے لیے بھی ہے لیکن میں نے بتلایا کہ نہیں زید کا زارب ہونا صرف عمر کے لیے ہے یعنی زید کی زاربیت بند ہے کس میں عمر میں یعنی یوں کہو زید کی زاربیت خاص ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ خاص ہے بکر کو اس نے نہیں مارا بھئی زید کی زاربیت بکر کے لیے نہیں ہے تو دیکھو یہ ایک مقام تھا جس میں آپ کا کیا خیال تھا اس کے زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے تو اب میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نہیں زید نے صرف کس کی پٹائی کی ہے عمر تو میں کیا کہوں گا ما زارب زیدون الا عمر نہیں مارا زید نے مگر کس کو عمر کو اور کبھی کبھا کلام کا محل الگ ہوتا ہے وہاں بھی حسر چاہیے لیکن وہاں حسر اور طرح کا چاہیے مثلا آپ کا خیال یہ ہے کہ عمر کو زید اور بکر دونوں نے مارا ہے توجہ ہے آپ کا کیا خیال نہیں نہیں آپ دیکھو دوسری چیز آگئے کہ عمر کو زید نے بھی مارا ہے اور بکر نے بھی مارا ہے پہلے آپ کا خیال یہ تھا کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کو مارا ہے اب کیا خیال ہے آپ کا کہ زید اور بکر دونوں نے مل کر عمر کو مارا ہے کہ زید اور بکر دونوں نے مل کر عمر کو مارا ہے معلوم ہوا عمر مضروب ہے اور زید اور بکر دونوں زارب ہیں دونوں زارب ہیں تو اب میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نہیں دونوں نے مل کر نہیں مارا صرف زید نے عمر کو مارا ہے کس نے تو میں یوں کہوں گا ما زارب عمران الا زیدن ما زارب عمران نہیں مارا عمر کو الا زیدن مگر کس نے زید نے معلوم ہوا عمر کی مضروبیت خاص ہے کس کے ساتھ زید کے آپ کا کیا خیال تھا کہ عمر مضروب ہے کس کس کے لئے زید کے لئے بھی اور بکر کے لئے بھی دونوں کے لئے مضروب ہے دونوں نے اس کی پٹائی کی ہے تو اب میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ ما زاربا عمران الا زیدن نہیں مارا عمر کو مگر کس نے زیدن معلوم ہوا عمر کی مضروبیت خاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ خاص ہے بکر کے لئے عمر کی مضروبیت ثابت نہیں تو دیکھو ایک جگہ ایک قسم کے حسر کی ضرورت تھی یا ایک قسم کی تخصیص کی ضرورت تھی دوسری جگہ دوسری قسم کی تخصیص کی ضرورت ہے ایک صورت میں میں نے زید کی زاربیت عمر میں بند کی اور دوسری صورت میں میں نے عمر کی مضروبیت زید میں بند کی تو کبھی زاربیت کو بند کیا جاتا ہے ایک چیز کے اندر اور کبھی مضروبیت کو بند کیا جاتا ہے اور دونوں کے محل اور مقام الگ الگ ہوتے ہیں جس قسم کا مقام ہوگا اسی طرح کا میں کلام کروں گا مثلا آپ کا کیا خیال تھا توجہ ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے کہ زید نے دونوں کی پٹائی کی ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں زید کی زاربیت صرف کس میں بند ہے عمر میں بند ہے زید نے صرف عمر کو مارا ہے بکر کو نہیں مارا تو میں کیسا کلام لاؤں گا مَا زَارَبَا زَيْدٌ اِلَّا عَمْرَن دیکھو زیدن کو اللہ سے پہلے لاؤں گا اور عمرن اس کو اللہ کے بعد لاؤں گا یہ ذرا اپنے سامنے ایک جملہ لکھو یہی والا جملہ مَا زَارَبَا زَيْدٌ اِلَّا عَمْرَن لکھ لیا اب ذرا ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا یہ جو ما قبل میں چیز ہوتی ہے اللہ سے جو ما قبل ہے نا اس کو بند کیا جاتا ہے اللہ کے ما بعد میں اللہ سے ما قبل کیا ذکر زَارَبَا زَيْدٌ یعنی زید کا زارب ہونا زید فاعل ہے نا زید کا زارب ہونا ذکر ہے یا زید کا مضروب ہونا ذکر ہے زید کا زارب ہونا ذکر ہے تو یہ زید کی زاربیت زاربیت بند ہے کس میں جو اللہ کے بعد ہے اللہ کے بعد کون ہے عمر تو دیکھو زید کی زاربیت بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر آپ کا کیا خیال تھا مخاطب کا کیا خیال تھا کہ زید کی زاربیت عمر کے لیے بھی ہے اور بکر کے لیے بھی ہے لیکن میں نے زید کی زاربیت کو کس میں بند کر دیا اللہ عمران کس کے اندر عمر کے اندر بند کر دیا کہ زید نے عمر کو صرف مارا ہے بکر کو نہیں مارا سورت سمجھ میں آگئے اب دوسرا جملہ لکھیں ما زاربہ عامران ما زاربہ عامران الا زیدن الا زیدن میں نے بتایا یہ جو اللہ سے ما قبل ہوتا ہے اس کو بند کیا جاتا ہے اللہ کے ما بعد میں ما زاربہ عامران الا زیدن اللہ سے پہلے کیا ذکر عمر کا عامر کا زارب ہونا یا عامر کا مضروب ہونا عامر پر نصب ہے یا رفع ہے معلوم ہے یہ مضروب ہے یا زارب ہے یہ مضروب ہے یہ مفہول ہے مفہول مضروب ہوتا ہے یا زارب ہوتا ہے یہ مضروب ہے معلوم ہے اللہ سے ما قبل کیا ذکر ہے عامر کی مضروبیت ذکر ہے عامر کا مضروب ہونا ذکر ہے اس عامر کے مضروب ہونے کو میں نے بند کر دیا اللہ زیدن جو اللہ کے بعد آ رہا ہے یعنی زید اس میں کہ عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں زید آپ کا خیال یہ تھا کہ زید نے بھی عمر کو مارا ہے اور بکر نے بھی عمر کو مارا ہے دونوں نے مل کر زید نے بھی عمر کو مارا ہے اور بکر نے بھی عمر کو مارا ہے دونوں نے مل کر عمر کو مارا ہے میں آپ کو کیا کہتا ہوں مَا ذَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ نہیں مارا عمر کو مگر کس نے عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں عمر صرف زید کے لیے مضروب ہے بکر کا مضروب نہیں بکر نے اس کو نہیں مارا بھئی تو کلام کے مقام اور محل الگ ہوتے ہیں کبھی مجھے زاربیت کو ایک چیز میں بند کرنا پڑتا ہے اور کبھی مضروبیت کو بند کرنا پڑتا ہے زاربیت کو جہاں بند کرنا ہے وہ اور مقام ہے مضروبیت کو جہاں بند کرنا ہے وہ اور مقام ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کہتے ہیں حسر حسر کے اندر مذکور کے لیے ایک چیز کی تخصیص کر دی جاتی ہے یعنی مذکور کے لیے ایک چیز کا اس بات ہوتا ہے تو غیر مذکور سے اس کی نفی کر دی جاتی ہے اب اس میں ترجمہ کا طریقہ بھی سیکھو بھئی دیکھو پہلا جملہ میں نے کیا لکھوایا ما زاربا زیدن اللہ عمران ترجمہ کرو نہیں مارا زیدن مگر عمر کو دیکھو یہ ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ ہے اور ما اور اللہ تخصیص کے لیے آتے ہیں ابھی ترجمے سے آپ کو باتیں سمجھ میں آگئیں کہ یہ ما اور اللہ کس لیے آتے ہیں تخصیص کے لیے یہ ایک صفت کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو یہ ما اور اللہ یہ تو عام ترجمہ ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ اور طرح کریں گے کیسے کریں گے ہی یا صرف کا لفظ لائیں گے ہی کا لفظ لائیں گے یا صرف دیکھو اس جملے پہ نظر رکھنا مَا زَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا نہیں مارا زیدنے مگر عمر کو بامحاورہ ترجمہ کرو یہ ما اور اللہ کو ختم کر دو زیدنے عمر ہی کو مارا یہ جو اللہ کے بعد ہوتا ہے نا اس کے بعد لفظے ہی لے آتے ہیں اور اللہ کے بعد یہاں کیا ہے عمر ہے تو عمر کے بعد ہی کا لفظ لے آئیں گے زیدنے عمر ہی کو مارا ہے توجہ ہے زیدنے عمر ہی کو مارا ہے معلوم ہوا کسی اور کو نہیں مارا تو ایک طریقہ ترجمہ کا یہ ہے کہ جو اللہ کے بعد ہو اس کے بعد ہی کا لفظ لے آئیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے بعد ہے اس سے پہلے صرف کا لفظ لے آئیں اس سے پہلے صرف کا لفظ لے آئیں اب ترجمہ کرو زیدنے صرف عمر کو مارا ہے معلوم ہوا زیدنے کسی اور کو نہیں مارا تو دیکھو تین ترجمہ اردو میں آپ کو آگئے مَا زَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا پہلا ترجمہ کیا مَا اور اللہ کے ساتھ کرو نہیں مارا زیدنے مگر عمر کو دوسرا ترجمہ کرو زیدنے عمر ہی کو مارا یہ دیکھا اللہ کے بعد جو ہے اس کے بعد ہی کا لفظ لیں گے زیدنے عمر ہی کو مارا ہے معلوم ہوا کسی اور کو نہیں مارا تیسرا ترجمہ زیدنے صرف عمر کو مارا ہے معلوم ہوا کسی اور کو نہیں مارا تو یہ بامحاورہ ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے اس طرح کلام زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے کہ ماں اور اللہ کو ختم کر دیں اور ہی یا صرف ان دونوں میں سے ایک کو لے آئیں ہی اور صرف ہی کو لانا ہے اللہ کے بعد جو حرف ہے اس کے بعد لانا ہے اور اگر صرف کو لانا ہے تو اللہ کے بعد جو لفظ ہے اس سے پہلے صرف کا لفظ لے آئیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ جو دو جملے میں نے آپ کو لکھوا ہے یہ دو جملے میں نے آپ کو لکھوا ہے کون سے پہلا کیا ما زارب زیدن اللہ عمرن ترجمہ کریں نہیں مارا زیدن مگر عمر کو جی اس میں کس کا حسر کس میں ہے کس کی تخصیص کس کے ساتھ ہے ہاں اس میں زید کی زاربیت بند ہے عمر کے اندر سننے والے کا خیال تھا کہ زید کی زاربیت عمر کے لیے بھی ہے زیدن عمر کو بھی مارا ہے اور بکر کو بھی مارا ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں ما زارب زیدن اللہ عمرن کہ زیدن عمر ہی کو مارا ہے بکر کو نہیں مارا تو اس میں دیکھو اللہ سے پہلے ہے زیدن فاعل اور اللہ کے بعد عمرن مفعول ہے توجہ ہے اور دوسرا جملہ جو میں نے لکھوایا اس میں عمرن جو مفعول ہے وہ اللہ سے پہلے ہے اور زیدن جو فاعل ہے وہ اللہ کے بعد ہے جی وہ کیا جملہ ہے ما زارب عمرن اللہ زیدن ترجمہ کریں نہیں مارا عمر کو مگر زیدن سننے والے کا خیال یہ تھا کہ عمر مضروب ہے اور زیدنے بھی اس کو مارا ہے اور بکر نے بھی مارا ہے لیکن آپ اس کو بتاتے ہیں ما زارب عمرن اللہ زیدن کہ نہیں مارا عمر کو مگر صرف کس نے زیدنے یعنی سننے والے کا خیال یہ تھا کہ عمر مضروب ہے زید کے لئے بھی اور بکر کے لئے بھی لیکن آپ نے عمر کی مضروبیت کو بند کر دیا کس میں زید کے اندر عمر کی مضروبیت زید میں بند ہے عمر کو صرف زید نے مارا ہے بکر نے نہیں مارا تو پہلے جملے میں زاربیت کی تخصیص ہے اور دوسرے جملے میں مضروبیت کی تخصیص ہے پہلے جملے میں اللہ سے پہلے فاعل ہے اور اللہ کے بعد مفعول اور دوسرے جملے میں اللہ سے پہلے مفعول ہے اور اللہ کے بعد فاعل ہے یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فاعل کو اللہ سے مقدم کرو اور مفعول کو اللہ پر مؤخر کرو تو حسر آتا ہے کس چیز کا زاربیت کا زاربیت کا حسر آتا ہے اور اگر مفعول کو مقدم کرو اور فاعل کو مؤخر کرو تو پھر مضروبیت کا حسر آتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے لہٰذا لہٰذا یہ جو پہلا جملہ ہے اس کے اندر زید پہلے ہے اور عمرن اللہ کے بعد ہے تو حسر کس کا ہے زاربیت کا تو جب زاربیت کا حسر پیدا کرنا ہو تو فاعل کو پہلے لاؤ اور مفعول کو بعد میں لاؤ تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے جب کیا ہو جب زاربیت کا آپ حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مضروبیت کا حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر مفعول کو پہلے لاؤ اور فاعل کو مؤخر کرو توجہ ہے معلوم ہوا زاربیت کے حسر کے لیے فاعل کو مقدم کرنا واجب اور مضروبیت کے حسر کے لیے فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی صاحب کافیہ کچھ وہ جگہیں بتا رہے ہیں جن میں سے باز میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور باز صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے تو پہلے فاعل کو مقدم کرنے والی جگہیں ذکر کریں گے اور پھر آگے چل کر فاعل کو مؤخر کرنے والی صورتیں ذکر کریں گے اس میں یہ دونوں آئیں گے باز جگہ فاعل کو مقدم کرنا واجب باز جگہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب تو میں نے آپ کو بتلا دیا اگر آپ ذاربیت کا حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فاعل کو مقدم کرنا واجب اور اگر آپ مضروبیت کا حسر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی آپ کتاب پر کہتے ہیں اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا یا جو فاعل کا مفعول ہے وہ إِلَّا کے بعد واقع ہو فاعل کا مفعول إِلَّا کے بعد واقع ہو ذرا یہ جو دو جملے میں نے لکھوائے ان پر نظر رکھیں مفعول إِلَّا کے بعد واقع ہے کونسا جملہ پہلا جی پڑھو ذرا اس کو مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَن اس میں دیکھو مفعول إِلَّا کے بعد واقع ہے اور فاعل إِلَّا سے پہلے ہے تو فاعل کو مقدم ہی کرنا واجب ہے فاعل کو مقدم ہی کرنا واجب ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ جگہ بدلیں گے دونوں کی فاعل کو مؤخر کر دیں اور مفعول کو مقدم کر دیں گے تو اس صورت میں تو حسر ہی الٹ جائے گا جب فاعل مقدم تھا تو کس کا حسر تھا؟ ذاربیت کا اور جب آپ مفعول کو مقدم کر دیں گے پھر کس کا حسر آ جائے گا؟ پھر تو مضروبیت کا حسر آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے لہٰذا جب إِلَّا کے بعد کون واقع ہو؟ مفعول تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا مطن پر نظر ہے یا فاعل کا مفعول واقع ہو بَعْدَ إِلَّا کس کے بعد؟ إِلَّا کے بعد اس میں ایک شرط بڑھائیں گے صاحبِ جامعی ادھر دیکھئے مفعول کس کے بعد واقع ہو؟ إِلَّا کے بعد واقع ہو لیکن شرط یہ ہے کہ إِلَّا فاعل اور مفعول دونوں کے بیچ میں ہو إِلَّا دیکھو آپ کو میں نے جو دو مثالیں لکھوائیں مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَن یہ إِلَّا کس کے بیچ میں ہے؟ فاعل اور مفعول دونوں کے بیچ میں إِلَّا سے مقبل فاعل ہے اور إِلَّا کے ما بعد مفعول ہے اگلی مثال میں بھی دیکھ لیں مَا ذَرَبَ عَمْرَن إِلَّا زَيْدٌ اس میں بھی إِلَّا فاعل اور مفعول کے بیچ میں ہے إِلَّا سے مقبل کیا ہے؟ مفعول اور اللہ کے ماں بعد کیا ہے فائل یہ شرط ضروری ہے کہ اللہ کو دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے جب اللہ دونوں کے بیچ میں ہے یہ دیکھئے اَوَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا یا فائل کا مفعول کس کے بعد آئے اللہ کے بعد اَلَّا عَمَرًا مفعول کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے اور اللہ دونوں کے بیچ میں ہے تو معلوم ہے فائل کہاں ہے وہ فائل اللہ سے پہلے جب مفعول اللہ کے بعد ہے اور اللہ دونوں کے بیچ میں ہے تو پھر معلوم ہوا فائل کہاں ہے اللہ سے پہلے ہے بھئی تو اس صورت میں فائل ہی کو مقدم کرنا واجب ہے آپ مفعول کو مقدم نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ فائل جب مقدم ہے تو ذاربیت بند ہو رہی ہے اور اگر آپ مفعول کو مقدم کر دیں گے پھر تو مضروبیت بند ہو جائے گی پھر تو کلام کا معنی ہی بدل جائے گا بھئی تو کیا بات ہوئی او وقع مفعولوہو بعد اللہ یا فائل کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہو لیکن ساتھ ایک شرط بڑھا دو کہ اللہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے اللہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے آگے دیکھئے مطن او معناہ او بعد معناہ یا مفعول جو ہے معناہ معناہ کی جو ہا زمیر ہے نا یہ اللہ کو راجے معناہ کی ہا زمیر کس کو راجے اللہ اللہ حرف ہے حرف استثناء ہے اور یاد رکھو یہ جو حروف ہے نا کلام عرب کے اندر یہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنس بھی یعنی ان کی طرح مذکر زمیر بھی راجے کی جاتی ہے اور مؤنس کی بھی لیکن زیادہ تر مؤنس کی زمیر راجے کی جاتی ہے اسی لئے معناہ دیکھو ہا زمیر واحد مؤنس کی جو ہے وہ اللہ حرف کی طرح راجے کی جی تو عبارت کیا بن گئی اَوْ وَقَعْ مَفْعُولُهُ بَعْدَ إِلَّا اَرُوْ فَعِلْ کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہو اَوْ مَعْنَا یا معنی اللہ کے بعد واقع ہو یا معنی اللہ کے بعد واقع ہو بھئی معنی اللہ سے مراد اِنَّمَا ہے معنی معنی اللہ معنی ہا ہا زمیر کس کو راجے اللہ کو تو معنی اللہ معنی اللہ سے کیا مراد ہے اِنَّمَا بھئی دیکھو یہ جو اللہ ہے نا یہ ما اور اللہ یہ حسر کے لئے آتے ہیں کس کے لئے آتے ہیں حسر یعنی تخصیص پیدا کر دیتے ہیں اسی طرح اِنَّمَا بھی تخصیص کے لئے آتا ہے اِنَّمَا بھی تخصیص کے لئے حسر کے لئے قصر کے لئے جو بھی لفظ آپ بول دیں جس طرح اِنَّمَا بھی حسر تو اس کو کہتے ہیں معنی اللہ اللہ کس لئے آتا ہے تخصیص کے لئے حسر کے لئے قصر کے لئے تو اِنَّمَا وہ بھی حسر قصر اور تخصیص کے لئے تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ معنی اللہ میں ہے یعنی یہ بھی اللہ والا ہی معنی ادا کر رہا ہے تو معنی اللہ سے کیا مراد اِنَّمَا تو کیا عبارت ہوئی اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَا اور یا وہ فاعل کا مفعول واقع ہو اللہ کے بعد یا معنی اللہ کے بعد کس کے بعد اللہ کے بعد یا معنی اللہ کے بعد معنی اللہ سے کیا مراد اِنَّمَا اب ذرا اس کی بھی ایک دو مثالیں کر لو لکھئے بھئی اِنَّمَا زَارَبَ زَیْدٌ عَمَرًا اِنَّمَا زَارَبَ زَیْدٌ عَمَرًا میں نے آپ کو بتایا ماں اور اللہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں پہلا طریقہ کیا تھا ماں اور اللہ کے ساتھ وہی ماں کا ترجمہ نفی کے ساتھ اور اللہ کا ترجمہ مگر کے ساتھ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جو اللہ کے بعد ہے اس کے بعد ہی کا لفظ لے آو یا اس سے پہلے صرف کا لفظ لے آو توجہ ہے آپ نے یہ ہی اور صرف اب یہ ترجمہ یہاں آپ کو کام آئے گا اِنَّمَا زَارَبَ زَیْدٌ عَمَرًا یاد رکھو یہ جو اِنَّمَا ہے یہ خسر کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے لیکن تخصیص کس میں ہے یاد رکھنا تخصیص جوزے آخیر میں ہے جو سب سے آخر میں آئے اس کے اندر تخصیص ہے تخصیص جوزے آخیر میں ہے جی آپ کیجئے ترجمہ اِنَّمَا زَارَبَ زَیْدٌ عَمَرًا ہاں ہاں زید ہی کیوں آخری جوز کیا ہے آخری لفظ کیا ہے کلام میں عمر ہے یعنی مفعول ہے اس مفعول کے بعد ہی لیاؤ یا اس مفعول سے پہلے صرف کا لفظ لیاؤ ہاں زید نے صرف عمر کو مارا زید نے یا دوسرا ترجمہ کریں ہی کے ساتھ زید نے عمر ہی کو مارا ہے معلوم ہوا زید کی ذاربیت بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر بات سمجھ میں آگئی دوسرا جملہ لکھئے دوسرا جملہ لکھئے اِنَّمَا عمر غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آتی اور عمر پر تنوین آتی ہے تو یہ جو واؤ عمر کے آخر میں لکھیں گے یہ واؤ ہمیں بتلا دے گا کہ اس کو عمر پڑھنا ہے عمر نہیں پڑھنا لیکن جب عمرن نصب کے ساتھ لکھیں پھر واؤ لکھنے کی ضرورت نہیں یہ اب الف فرق کر دے گا عمرن کے آخر میں کیا آیا علف یہ علف بتلا دے گا کہ یہ عمر ہے عمر نہیں کیوں؟ کیونکہ عمر تو غیر منصرف ہے اس پر تو تنوین آتی نہیں جب تنوین نہیں آئے گی تو آخر میں علف بھی نہیں آئے گا اور جب کہ عمر تو منصرف ہے اس کے آخر میں تنوین آئے گی تو علف بھی آئے گا تو جب حالت نصبی میں ہو عمرن تو پھر صرف علف لکھتے ہیں واؤ نہیں لکھتے یہ واؤ کس لئے لکھتے تھے عمر سے فرق کرنے کے لئے اب یہ جو علف آ گیا یہ علف کیا بتلا رہا ہے کہ اس لف پر تنوین موجود ہے جب تنوین ہے معلوم ہو یہ عمر ہے عمر نہیں کیونکہ عمر تو غیر منصرف ہے اس پر تو تنوین نہیں آتی تو اب یہ علف فرق کر دے گا اب وہ لکھنے کی ضرورت نہیں جی کیا لکھا انما زاربا عمرن زیدن جی جوزے اخیر کونسا زید یعنی فاعل ہے معلوم ہو اس کے اندر حسر آ رہا ہے اب کیجئے ترجمہ انما زاربا عمرن زیدن ہاں عمر کو زید ہی نے مارا ہے جی دوسرا ترجمہ کیجئے ہاں عمر کو صرف زید نے مارا ہے معلوم ہوا عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں زید میں سننے والے کا یا مخاطب کا خیال تھا کہ زید اور بکر دونوں نے عمر کو مارا ہے دونوں کے لئے عمر مضروب ہے لیکن آپ نے بتا دیا انما زاربا عمرن زیدن کہ عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں زید میں اس کو صرف زید نے مارا ہے وہ صرف زید کیلئے مضروب ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ چوتھی صورت آگئی پھر اب متن دیکھو اور یا فاعل کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہو یا معنی اللہ کے بعد واقع ہو تو ان تمام صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح کتنی صورتیں ہو گئیں چار پہلی صورت کیا تھی کہ اعرابِ لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تب بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب دوسری صورت جب فاعل کیا ہو ضمیرِ متصل ہو تو اس کو فاعل کو مقدم کرنا واجب لیکن اس میں ایک شرط میں نے بڑھائی تھی شرط کیا ہے کہ مفعول فعل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے مؤخر ہونا چاہیے اور تیسری صورت کیا تھی کہ جب مفعول کس کے بعد واقع ہو اللہ کے بعد واقع ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ اللہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے یعنی فاعل اور مفعول کے بیچ میں ہونا چاہیے تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب اور چوتھی صورت کیا کہ مفہول کس کے بعد آئے معنی اللہ کے بعد آئے یعنی آخر میں آئے تو اس میں حسر جزے آخیر میں ہی ہوتا ہے تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ تو حسر الٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرع کے ساتھ اس سارے کو ہم حل کریں گے کہتے ہیں وَإِذَنْ تَفَلْ اَعْرَابُ اور جب وہ اعراب منتفی ہو جائے اَدَّالُ عَلَى فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُولِيَّةِ الْمَفْعُولِ بِالْوَزْعِ وہ اعراب جو دلالت کر رہا ہے فاعل کے فاعل ہونے پر اور مفعول کے مفعول ہونے پر فاعلیت الفاعلی ترجمہ آخر سے ہوگا مضاف مضافلیں ہیں بھئی فاعل کا فاعل ہونا اور مفعولیت المفعولی کیا ترجمہ مفعول کا مفعول ہونا بھئی فاعل کون اور مفعول کون عمر کس نے بتایا اعراب نے تو اعراب ہمیں فاعل کا فاعل ہونا بتلاتا ہے اور مفعول کا مفعول ہونا اور یہ یاد رکھو یہ وضع کے اعتبار سے ہے کس اعتبار سے وضع میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چیز کیلئے مقرر کرنا خاص کرنا جیسے دیکھو ہر زبان والوں نے اپنے زبان میں مختلف چیزوں کے لئے مختلف لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں میں اردو تقریر کر رہا ہوں اور آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس لفظ کو کس معنی کے لئے اردو میں مقرر کیا گیا ہے یہی تقریر اگر کسی عرب کو سامنے بٹھا کر میں کروں گا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے چیزوں کے لئے اپنی زبان میں اور نامقرر کیے ہوئے ہیں تو وضع کا کیا معنی مقرر کرنا یا جیسے دیکھو دیکھو آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور سرخ لائٹ جل جائے تو آپ گاڑی روک دیتے ہیں کیونکہ سرخ لائٹ کو مقرر کیا گیا ہے کس کے لئے گاڑی روکنے کے لئے اور سبز لائٹ کو مقرر کیا گیا ہے کس کے لئے گاڑی چلانے کے لئے تو وضع کا کیا معنی مقرر کرنا کیا مانا مقرر تو یہ جو اعراب ہیں ان کو بھی مقرر کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے کہ اس سے فائل کا فائل ہونے کا پتہ چلتا ہے اور مفعول کے مفعول ہونے کا زاربہ زیدن عمران یہ زیدن پر جو رفع آیا اس رفع کو مقرر کیا گیا ہے کس کے لیے فائل کے لیے تو اس نے بتا دیا کہ یہ زید کیا ہے فائل اور یہ جو عمران پر نصب آیا اس نصب کو مقرر کیا گیا ہے کس کے لیے مفعول کے لیے تو اس نے بتایا کہ عمر مفہول ہے تو یہ جو اعراب جو فاعل کے فاعل ہونا بتلاتا ہے اور مفہول کا مفہول ہونا بتلاتا ہے یہ خود بخود ہے یا اس کو اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَنْ تَفَلْ اَعْرَابُ الدَّالُ عَلَى فَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلِ وَمَفْعُولِيَّةِ الْمَفْعُولِ بِالْوَزْعِ اور جب وہ اعراب جو دلالت کرتا ہے فاعل کے فاعل ہونے پر اور مفعول کے مفعول ہونے پر بِالوضعی وضع کے اعتبار سے جب وہ منتفی ہو جائے وہ اعراب جو فاعل کے فاعل ہونے اور مفعول کے مفعول ہونے پر دلالت کرتا ہے وضع کے اعتبار سے جب وہ منتفی ہو جائے لفظاً باعتبار لفظوں کے یعنی تلفز کے اعتبار سے فی ہی ما ان دونوں میں کن دونوں میں فاعل اور مفعول میں بھئی ایک پر بھی اعراب آ جائے گا تو آپ کو دوسرے کا خود ہی پتہ چل جائے گا جب ایک پر بھی اعراب آ جائے گا اگر اس پر رفع ہوا تو معلوم ہوا یہ فاعل ہے دوسرا مفعول ہے اور اگر اس پر نصب ہوا معلوم ہوا یہ مفعول ہے اور وہ فاعل ہے تو دونوں کے اندر جب اعراب منتفی ہو جائے تو فی ہی ماں میں ہما زمیر کس کو راجے فاعل اور مفعول کو تو فی ہی ماں میں ہما زمیر کس کو راجے فاعل اور مفعول کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر آگئی اور ضمیر کیلئے مرجع چاہیے اور پیچھے فاعل کا ذکر تو ہوا تھا مفعول کا تو کہیں ذکر نہیں ہوا مطن کی بات کر رہا ہوں مطن کی شرعہ نہیں شرعہ میں تو بہت جگہ مفعول ذکر ہو گیا لیکن مطن جو ہے مطن میں ابھی تک کہیں پر بھی مفعول کا ذکر نہیں آیا ہاں فاعل کا ذکر آیا تھا کیا آیا تھا مطن میں مرفوعات کے بعد آیا تھا وَمِنْهُ الْفَاعِلُ مرفوعات میں سے ایک کیا ہے فاعل ہے تو فاعل کی طرف تو ضمیر راجع کرنا ٹھیک ہے لیکن مفعول کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں آیا تو اس کا آپ کو جواب دیں گے صاحبِ جامعی ادھر دیکھئے آپ کو بتائیں گے کہ فاعل کا ذکر لفظوں میں بھی آیا وَمِنْهُ الْفَاعِلُ دیکھو فاعل کا لفظ آیا تھا لفظوں میں بھی فاعل آیا اور نیز مثالیں بھی ذکر کی صاحبِ کافیہ نے بہت ساری کون کون سے مثالیں قَامَ زَيْدٌ زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ اسی طرح زَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدٌ یہ ساری مثالیں ان کے مثالوں کے اندر بھی فاعل آ گیا تو فاعل صراحتاً بھی پیچھے ذکر ہوا اور مثالوں کے زمن میں بھی ذکر ہوا جبکہ مفعول جو ہے وہ صراحتاً تو پیچھے کہیں ذکر نہیں ہوا لیکن مثالوں کے زمن میں مفعول کا بھی ذکر آ گیا مثالوں کے دیکھو یہ مثال آئی تھی زَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ اس مثال میں دیکھو غُلَامَهُ مفعول آ گیا اور اسی طرح زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدٌ اس کے اندر یہ زیدن کیا آیا مفعول تو مفعول کا ذکر صراحتاً تو نہیں آیا صراحتاً کا کیا معنی؟ صاف لفظوں میں واضح لفظوں میں تو صراحتاً تو کہیں مفعول کا ذکر مطن میں نہیں آیا لیکن مثالوں کے ذکر میں مفعول کا بھی ذکر آ گیا بات سمجھ میں آ گئے تو فائل کا ذکر صراحتاً بھی اور مثالوں کے ذکر میں بھی جبکہ مفعول کا ذکر صرف مثالوں کے ذکر میں آیا ہے صراحتاً نہیں آیا تو کہتے ہیں لفظاً فیہما وہ اعراب منتفی ہو جائے لفظوں کے اعتبار سے فیہما ای فی الفاعلی دیکھو مطن میں کیا آیا فیہما شرح میں اب اس کا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ای فی الفاعلی اور آگے چار چھے لفظوں کے بعد آ رہا ہے والمفعولی فیہما ای فی الفاعلی والمفعولی بتلا دیا کہ ہما ضمیر کس کو راج ہے فاعل اور مفعول کو درمیان میں بتلائیں گے کہ فاعل کا ذکر سراحتاً بھی آیا ہے اور زمناً بھی اور مفعول کا ذکر زمناً آیا ہے صرف ای فی الفاعلی المتقدمی ذکرہو سریحاً وہ اعراب منتفی ہو جائے لفظاً باعتبار لفظوں کے فیہما ای فی الفاعلی اس فاعل میں المتقدمی ذکرہو سریحاً کہ جس کا ذکر مقدم گزر چکا ہے سراحتاً وَفِي زِمْنِ الْأَمْثِلَتِي اور اسی طرح مثالوں کے زمن میں بھی وَالْمَفْعُولِي اور اسی طرح منتفی ہو جائے اعراب لفظی اس مفعول میں المتقدمی ذکرہو وہ مفعول کے مقدم ہو چکا ہے اس کا ذکر فی زمن الْأمْثِلَتِي مثالوں کے زمن میں تو یہ فاعل اور مفعول ان دونوں میں جب اعراب لفظی منتفی ہو جائے وَالْقَرِينَتُو اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے میں نے بتلایا آپ کو القرینہ کا عطف اعراب پر ہے اور وہ فاعل ہے انتفا کے لئے تو القرینہ تُو یہ بھی فاعل ہے کس کے لئے جب اعراب بھی منتفی ہو جائے لفظی اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے اَعِي الْأَمْرُ الدَّالُ عَلَيْهِمَا لَا بِالْوَزْعِ ادھر دیکھئے بھئی بھئی یہ مطن ہے اور صاحبِ کافیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ بات مختصر سے مختصر لفظوں میں بیان کریں ایک بھی لفظ بیکار نہیں آنا چاہیے تو یہاں صاحبِ کافیہ پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ جب اعرابِ لفظی بھی دونوں میں منتفی ہو جائے اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے اعراب سے کس کا پتا چلتا ہے فائل اور مفعول کا اسی طرح قرینے سے بھی کس کا پتا چلے گا فائل اور مفعول کا تو آپ صرف قرینہ کہہ دیتے یہ لفظِ اعراب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی الْعَعْرَابُ اللَّفْزَنُ اعرابُ اللَّفْزَنُ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ صرف یہ کہہ دیتے کہ جب قرینہ منتفی ہو جائے تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ اعراب اعراب جیسے فائل اور مفعول کے بارے میں بتاتا ہے اسی طرح قرینہ قرینہ کوئی بھی چیز ہو جو فائل اور مفعول کے بارے میں بتا دے جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ فائل ہے اور یہ مفعول ہے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ تو اعراب سے بھی پتا چلتا ہے یعنی فائل اور مفعول کا تو اعراب بھی قرینہ ہیں اعراب بھی کیا ہیں زرابہ زیدن عمران زیدن فاعل اور عمران مفعول کس نے بتایا اعراب نے تو معلوم ہوا یہ بھی قرینہ ہے تو قرینہ کسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ تو اس کے اندر اعراب بھی داخل ہو گیا جب اعراب اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو اعراب کو علیہ دا کیوں ذکر کیا تو اعراب اور قرینہ اعراب ہے خاص اور قرینہ ہے عام اعراب ہے خاص اور قرینہ ہے عام قرینے کے اندر ہی اعراب بھی آ گیا تو قرینہ ہوا عام اور اعراب ہوا خاص جو بھی چیز فائل اور مفعول کے بارے میں بتلا دے اس کو کیا کہیں گے قرینہ کہیں گے جو بھی چیز مطلوب کے بارے میں بتلا دے اس کو قرینہ کہیں گے تو اعراب بھی فائل اور مفعول کا بتا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوا قرینہ وہ قرینے کے اندر داخل ہوا معلوم ہوا قرینہ ہے عام اور اعراب ہے خاص اور جب عام کو ذکر کر دو تو خاص خود ہی آ جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اس کمرے کے اندر حیوان موجود نہیں تو انسان کی بھی نفی ہو گئی یا نہیں کیونکہ انسان بھی تو حیوان ہے اگر انسان اندر ہو تو پھر تو میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کمرے میں حیوان نہیں ہے تو ہاں جب میں کہوں گا اس کمرے میں انسان نہیں ہے انسان ہے خاص حیوان ہے عام تو خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی انسان کی نفی سے حیوان کی نفی نہیں ہوگی ہو سکتے ہیں انسان نہ ہو گائے بیل ہوں اس کمرے کے اندر تو خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی لیکن عام کی نفی سے خاص کی نفی ہو جاتی ہے میں نے کہا اس کمرے میں حیوان نہیں معلوم ہوا اس کے اندر انسان بھی نہیں ہے کیونکہ انسان بھی تو حیوان ہے تو یہاں پر بھی صاحب کافیہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ جب قرینہ منتفی ہو جائے بس اتنا کہنا چاہیے تھا اعراب منتفی ہونے کے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ قرینے کے اندر ہی اعراب بھی آ گیا تو اس کا جواب دیں گے صاحب جامعی کے نہیں بھئی اعراب کا ذکر بھی ضروری قرینے کا ذکر بھی ضروری آپ سمجھے شاید قرینہ عام ہے اور اعراب خاص ہے نہیں دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں جو اعراب ہے وہ قرینہ نہیں جو قرینہ ہے وہ اعراب نہیں بھئی کس طرح اعراب اس کو کہتے ہیں جو بھی چیز مطلوب پر کیا کر دے دلالت کر دے کہتے ہیں بھئی اعراب جو ہے ان کو وضع ہی اسی لئے کیا گیا ہے کہ فاعل اور مفہول کا پتہ چلے اور قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو مطلوب کے بارے میں بتلائے لیکن قرینے میں شرط ہے اس میں وضع نہیں ہونی چاہیے اس میں وضع نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے مقرر کیا ہے تو اس کو قرینہ نہیں کہتے بھئی جب ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے مقرر کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو تو اس کو قرینہ نہیں کہتے قرینہ ہمیشہ لا بالوضع ہوتا ہے قرینہ ہمیشہ یعنی اس میں وضع کا دخل نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیے یہ رفع کو فاعل کے لئے مقرر کیا گیا ہے یا نہیں تو اس میں وضع ہے تو اس کو قرینہ نہیں کہیں گے کیونکہ قرینے میں کیا ضروری لا بالوضع ہو اس میں وضع نہیں ہونی چاہیے زارابت موسی حبلہ توجہ ہے زارابت موسی حبلہ کون فاعل حبلہ کس نے بتایا زارابت کی تا نے تو کیا اس تا کو اسی لئے مقرر کیا گیا تھا نہیں اس تا کو اس کے لئے مقرر نہیں کیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے اسی طرح یحیاء نے امرود کھایا جی تو یہاں کوئی ایسی چیز تھی جس کو مقرر کیا گیا تھا نہیں ہماری عقل نے ہمیں بتلا دیا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ قرینہ ہمیشہ لا بالوضع ہوگا یعنی اس میں وضع کا دخل نہیں ہوگا جس چیز میں بھی وضع آ جائے اس کو قرینہ نہیں کہتے مثلا دیکھو لفظ زید ہے زید کے ماں باپ نے جب زید پیدا ہوا اس کا نام زید رکھا تو یہ لفظ زید وضع ہے ذات زید کے لئے تو اس کو کوئی بھی قرینہ نہیں کہے گا کہ یہ لفظ زید کیا ہے یہ ذات زید کے لئے قرینہ ہے نہیں نہیں قرینہ جس چیز میں وضع کا دخل ہو اس کو قرینہ نہیں کہتے یا اسی طرح یہ جو ٹریفک کی سرخ لائٹ ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے گاڑی روکنے کے لئے تو اس کو کوئی بھی قرینہ نہیں کہے گا بھئی قرینہ اس کو کہتے ہیں جس میں وضع کا دخل نہ ہو یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر نہیں کیا گیا لیکن اس سے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے تو پھر اس کو قرینہ کہیں گے اور اگر اس کو مقرر ہی اسی چیز کے لیے کیا گیا ہے پھر اس کو قرینہ نہیں کہیں گے فرق سمجھ میں آ گیا تو لہٰذا قرینہ کے ساتھ اعراب کا ذکر ضروری تھا اس لیے کیونکہ اعراب میں وضع کا دخل ہے اور قرینے میں وضع کا دخل نہیں تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک کا ذکر دوسری کے ذکر کو مستلزم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو دلالت کر رہی ہو بغیر وضع کے بات سمجھ میں معلوم ہے ہمیشہ لا بالوضع ہوگا اس کے اندر وضع نہیں جبکہ اعراب کے بعد ذکر کیا تھا دیکھو اعراب کے اندر وضع ضروری اور قرینے کے اندر اس میں لا بالوضع کی قید ضروری ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے عاہد کا معنی ہے مقرر کرنا متعین کرنا اسی طرح عاہد کا ایک معنی ہے معروف ہونا جس کو انسان جانتا ہو اس لئے کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے بھئی ادھر دیکھئے میں نے کیا بیان کیا کہ قرینے کے اندر لا بالوضع کی قید ضروری ہے وہی بات آپ صاحب جامعی آگے ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی علماء کے ہاں جس چیز میں وضع ہو اس کو قرینہ کہنا معروف نہیں ہے علماء اس کو قرینہ نہیں کہتے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے اس چیز پر جس کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہے بی ازائی ازا کا معنی مقابلے میں بھئی دیکھئے نا لفظ زید کو کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے ذات زید کے لئے تو دیکھو ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا جاتا ہے اب جب ہم زید کہیں گے تو آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ جائے گی یا جیسے لفظ گلاس کو وضع کیا گیا ہے پانی پینے کے برطن کے مقابلے میں جب میں گلاس کہوں گا آپ کے ذہن میں پانی پینے والا وہ برطن آ جائے گا تو جب ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو تو اس کو قرینہ نہیں کہتے اس پر قرینہ کا اطلاق معروف نہیں ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ بات معروف نہیں ہے کہ این یطلقہ کے اطلاق کیا جائے بولا جائے اس چیز پر جس کو کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو یہ بات معروف نہیں ہے کہ جس چیز کو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو اس پر اطلاق کیا جائے کہ انہو قرینہ تن علیہی کیے اس چیز پر قرینہ ہے جس چیز کو کسی دوسری چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو اس پر یہ اطلاق نہیں کیا جاتا کہ یہ اس پر قرینہ ہے فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ لہٰذا ماتن پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اَنَّ ذِكْرَ الْإِعْرَابِ مُسْتَغْنَنَ عَنْهُ کہ اعراب کا ذکر جو ہے وہ مستغنا عنہ ہے یعنی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی ماتن پر کیا اعتراض ہوتا تھا کہ اعرابِ لفظی کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آگے قرینہ دونوں کو شامل ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ماتن پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہتے ہیں فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ لہٰذا ماتن پر یعنی صاحبِ کافیہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اَنَّ ذِكْرَ الْإِعْرَابِ مُسْتَغْنَنْ عَنْهُ کہ اعراب کا ذکر تو مستغنا عنہ ہے مستغنا عنہ وہ چیز جس سے بنیازی ہو جس کی حاجت نہ ہو ضرورت نہ ہو تو ماتن پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اعراب کا ذکر تو مستغنا عنہ ہے یعنی اس کے تو ذکر کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے اِذِلْ قَرِينَةُ شَامِلَةٌ لَهُ اس لئے کیونکہ قرینہ اس اعراب کو شامل ہے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ قرینہ اعراب کو شامل نہیں ہے اعراب میں وضع ہے اور قرینہ لا بالوضع ہوتا ہے وَهِيَ اِمَّا لَفْزِيَتُن اب قرینہ کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَهِيَ اِمَّا لَفْزِيَتُن اور قرینہ جو ہے یا تو لفظی ہوتا ہے نَحْوُ زَارَبَت مُوسَى حُبْلَى پِتَائِكِ مُوسَى کی حُبْلَى حَامِلَى عُورَتْنَي جی اب یہاں فاعل کون حُبْلَى کس سے پتا چلا زَارَبَت کی تا سے تو یہ تا قرینہ ہے بھئی تو یہ قرینہ لفظیہ ہے بھئی اس لفظ نے ہمیں بتلایا کہ حُبْلَى فَاعِل ہے اور موسَى مَفْعُول ہے اَوْ مَعْنَوِيَتُن یا قرینہ جو ہے وہ معنویہ ہوتا ہے نَحْوْ أَكَلَلْكُمْ مَثْرَى يَحْيَا کھایا امرود کو يَحْيَا نَي اب دیکھو یہاں لفظوں سے ہمیں پتا نہیں چل رہا کون فاعل ہے کون مفعول ہے ہاں عقل ہمیں بتلا رہی ہے معنی ہمیں بتلا رہا ہے کہ معلوم ہوا يَحْيَا فَاعِل ہے اور کُمْمَثْرَى مَفْعُول ہے تو یہ قرینہ معنویہ ہے اسی قرینہ معنویہ کو قرینہ عقلیہ بھی کہتے ہیں تو قرینہ کبھی لفظ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی معنی ہوتا ہے تو کہتے ہیں او معنویتن او یا قرینہ جو ہے معنویہ ہوتا ہے نَحْوَ أَكَلَ الْكُمَّثْرَى يَحْيَا کھایا امرود کو يَحْيَا نَي اَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا یا فاعل جو ہے وہ زمیر متصل ہو یا فاعل یہ دوسری صورت آگئی پہلی صورت کیا کہ جب اعرابِ لفظی بھی منتفی ہو فاعل اور مفعول میں اور قرینہ بھی منتفی ہو ایک صورت دوسری او کانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا بھئی متن میں تھا کانَ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا کانَ درمیان میں صاحبِ جامی نے الفاعل کا لفظ نکال دیا او کانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا کیا بتلانا چاہتے ہیں اس کانَ کے اندر جو ہوا زمیر ہے اس کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ فاعل زمیرِ متصل ہو بھئی بس بھئی بس کرتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا اچھی طرح چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ